موسیقی 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 آسلام علیکم ناظرین اور حاضرین آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہم نے پرائیمی ڈزائن کی اوپر ایک لیکچر کیسے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج اس کا جو ہے وہ چوتھا پارٹ ہے اب چوتھے پارٹ میں جو ہے وہ ان تمام جتنے پہلے والے جو ہیں فرسٹ میں ہم نے دیکھا پرائیمیر کے سپیسیفکیشن کیا ہوتی ہیں سیکنڈ میں مینوال پرائیمیر ڈزائننگ ہے جس میں کلسٹر ڈوبی اوری کو کلکویٹر تھا اور تھرڈ میں ہم نے دیکھا کہ پرائیمیر 3 کیسے پرائیمیر ڈزائن کرتا ہے فورتھ وان جو ہے وہ اس لیے امپورٹنڈ ہے کہ ہم لائے میں جانے سے پہلے پہلے کیا چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو پرائیمیر ہے وہ اپنے ٹارگر ساتھ بائنڈ کرتا ہے نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہم موسٹی یوز کرتے ہیں بلاسٹ کہ آپ اپنے پرائیمیر کے جو فارور سیکنس ہے ان کو بلاسٹ کریں جیسے آپ بلاسٹ کریں گے تو آپ کا موسٹ پرائیمیر جو آپ جینی یا جس پر آپ پرسج کرنا چاہ رہے ہیں جنوم تمام ارگانیزم کے اویلیبل ہیں جینی بینک کے اوپر تو اگر جینی بینک کے اوپر اس ارگانیزم کو جنوم اویلیبل ہے تو وہ اپنی ٹارگر سائیڈ کے جا کے کمپلیمنٹریز کو شو کرے گا تو اس سے ہمیں پتہ چاہی جاتا ہے کہ واقعی پرائیمیر اپنی ٹارگر سائیڈ پر جا کے بائنڈ کر رہا ہے نہیں بائنڈ کر رہا تو یہ ایک سیمپل فارم ہو سکتی ہے ان سلیکو پی سی آر کی ہم آپ کا جو فردر لیکٹر سیریز ہوگی جو اپلائیڈ ون ہوں گے اس میں آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے کہ ان سلیکو پی سی آر کیا ہوتا ہے لیکن آج کی لیکشن آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم پرائیمیر جو ہے اس کو آپ اس کے ٹارگر ساتھ کیسے بائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے دے سکتے ہیں کہ ہمارا پرائیمیر جو ہے وہ واقعی اپلیکیبل ہے پی سی آر کیلئے یہ نہیں ہے اپلیکیبل جی سٹوڈنٹ جو ہمارے پرائیمیر سیریز کی جو لازٹ آج کا جو ہے وہ لیکچر ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس جو پرائیمیر بن چکے ہیں فارور جو ریورس پرائیمیر ہمارے پاس جو ہے مینوالی یا آٹومیٹڈ جو ہے پرائیمیر 3 سے بنے ہیں تو ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں بفور جو ہے اس کو سینسی سے پہلے پہلے کہ وہ سینسی سے ہو کے آجائیں پھر ہم پی سی آر لگائیں پھر ہمیں فیلیر اس کا ہو ہم اس کو کراش چیک کر سکتے ہیں اب جو کراش چیک ہے اس کو ہم انسلیکو پی سیر کا نام دیں تو اس میں کو مزائکہ نہیں ہوگا لیکن انسلیکو پی سیر اکلیدہ ایک ٹاپک ہوگا اوپر ایک کمپلی لیکچر آپ کو دیں گے لیکن آج آپ کو اس کو ری ویریفائی کرنے کا تریکہ دا ہوں جو کی ویری سیمپل ہے آپ اپنا جو پرائیمیر آپ کے پاس جو فارور یا ریورس جو آپ نے ڈیزائن کی ہیں جو فارورت تھا اس کو یہاں سے پک کرتا ہوں جو ایٹین جس کا سائز تھا جیسی سی سیونٹ ایم فیپٹین نائن تھا اور اس کو پک کر کے میں چلے ہوں بلاسٹ کے اوپر تو بلاسٹ کے اوپر جا کے میں اس کو جو ہے جو اس کی سرچ ٹول افس میں جا کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول بھی جیسے اس کو پیسٹ کروں گا اب میں ظاہری بات ہے یہ بلاسٹ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم بلاسٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کا جو بھی ہومو لوگ جو ہوں گے سیمیلٹی ہوگی اس کے ساتھ جا کے بائنڈ کرے گا لیکن پرولم آئے گا پرولم یہ آئے گا کہ بائنڈ بھی یہ جو ہے جو ہے ہائلی سیمیلر جو اس کے ساتھ جا کے بائنڈ نہ کرے کیونکہ کر سکتا ہے لیکن سیکل کا جو ہے وہ فریکمنٹ ایٹین کا ہے تو مائڈ بھی اس کے ساتھ اس کی میچنگی نہ شو کرے گا اس کو بلاسٹ کریں جیسے یہ بلاسٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے جس کے لائنمنٹ کے جو رزلٹس ہوں اس کے سکر سے اپن ہوں گے دیکھیں ہم نے بلاسٹ ہے نے یوز کیا وہی ایٹین جو ہمارے پاس لینڈ تھی پرائمر کی وہ یہاں پر شو اور ہی لینڈ میں ڈسکرپشن میں جن کے ساتھ جا کے یہ بائنڈ کیا وہ سارے اس کے پاس لسٹ آجے گی بہت بڑی لسٹ ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کیا واپ کیا ہی کیونکہ یہ سارے ہمارے لئے کیا جیسے پی سی آر میں ڈی اینک ٹمپلیٹ ہوتا ہے اس لئے آپ یہاں پہ بھی انسلی کو پی سی آر میں بھی یہ ہمارے پاس کیا ہی کا ٹمپلیٹ ہے اب یہ سارے سارے ٹمپلیٹ ساتھ جا کے ہمارا پرائمر بائنڈ کر چکا ہے لیکن ہمیں نظر کیسے کہاں بائنڈ کر رہی تو ڈسکرپشن ہے تو ہم لینڈ میں جاتے ہیں لینڈ میں ہمیں بتائے گا کہ یہ اس کے ساتھ بائنڈ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا تو لینڈ میں جب آئیں تو یہاں دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ کا جو ہماری کیوری ہے جو سیکنس ہم نے دیا تھا پرائمر کا وہ وانڈ سے لے کر ایٹین تک ہے تو یہ ہنڈر پیٹسٹ یعنی کہ جو سیکنس جس کے ساتھ بائنڈ جا کے کر رہا ہے اس کی یہاں پہ نمبر اس کا رین نہیں دی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ جا کے یہ کمپلیمنٹیشن شو کر رہا ہے جو ہمارا سیکنس ہے وہ آرڈی کسی اور جین کے اندر آویلیبل ہے تو ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا سیکنس اندر آویلیبل ہے یا نہیں ہے وہ بات بات ہے کہ اس کا رویس کمپلیمنٹ ہے یا دیکٹ اس کا الائنمنٹ شو کر رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایٹین بیس پیر ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے میچ کر رہے ہیں جب ہم جن بینکی اوپر جائیں گے تو یہ ہمیں فردر بتائے گا اس جین کا نام اوپر جیسے جین کا نام پر ایٹری کا نام آ رہا ہے پورا ج یہ مطلب ہے کہ ہمارا پر ایٹین کسی کا نام آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرائمر نے پیکی کو اندر کے بینڈ کر رہا ہے لیکنہ یہ کیونکہ سارے بیکٹیوئریا جو ہیں اور اس کے جنوم میں بتاع ہے کہاں کہاں اور جاتاں پر اس کی لائنمنٹ ہے اس کو شوک کر رہا ہے اس کے ساتھ تک رہا ہوجا رہا ہے یہ سیونٹین تک ہو گیا اب نیچے چلتے جائیں گے تو یہ پھر ایٹین ہے تو اگر اسے میکسوم ویلیوز آپ کو جو پورے کا پورا پرائمر بائنڈ کرتا ہے اور جو سٹارڈ والے سیکنس ہیں وہ سی جی ہیں ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ وہ جسی یہ سی جی ہوتی ہیں تو اچھی بات ہے کہ پرائمر کے جو ہے وہ جو سٹارٹ اس کو تھرڈ اینڈ ہوگا وہ جو ہے اگر اس کے ساتھ بائنڈ کرتا تو سی جی ہیں سی جی ہوتی ہے ایک اچھا پرائمر جو ہے دینے میں پرسٹر کیا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے آپ پک کریں وہاں سے ریورس کو تو ریورس کو یہاں سے کوپی کریں اور اس کو ابھی جا کے چیک کر لیں کہ ریورس جو ہے وہ آکر وہاں بائنڈ کرتا ہی نہیں کرتا ہے تو ریورس کو بھی جا کے بلاس کے اوپر لے آئیں وہاں اس کو پیسٹ کریں پیسٹ کرنے کے بعد اس کو بلاسٹ رنڈ کریں تو ریورس کے بھی ہمارے پاس یہ ریورس سے اپن ہوں گے دیزارو پر ریورس تو موستی دیکھیں کہ فارور ریورس سیم ہی بیکٹیریا کی یاں ڈیفرنٹ بیکٹیریا کی اندر شو ہو رہے ہیں الائنمنٹ پر چلے جائیں یہاں دیکھیں ریورس کے بھی ایٹین بیس پیر تھے ریورس بھی فسٹ وی ایٹین میں جا کے بائنڈ کر رہا ہے سیم اسی طریقے سے چلتا جائے گا کہ ہمارا پرائمر اگزیٹ جہاں پر بائنڈ کر سکتا ہے جی سوڈنٹ اس سے جو ہے ہم یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارا جو پرائمر کا جو سیکونس ہے کیا مینوولی جو پرائمر ڈزائن کرتے ہیں پھر تو ہمیں کنزرڈ ریجن ویسی جو پرسٹ وی پتا چل جاتا ہے لیکن جب ہم آٹومیٹر تیار کرتے ہیں پرائمر کو پرائمر 3 سے تو اس کو ری ویریفائی کرنا ضروری ہے کیا آیا کہ اس کا کنزرڈ ریجن کہیں باقی جنوم میں ہے جی تو نہیں ہے تو اس لئے آسان طریقہ ہے کہ آپ لازٹ کے اوپر آئیں لازٹ کے اوپر آکے اپنا پرائمر کو پیسٹ کریں تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کو جو اس کی الائنمنٹ ہوگی جہاں جہاں وہ کنزرڈ ریجن ہوگا ڈیفرنٹ جنوم کے اندر یا بیٹینر کے اندر وہ جن جہاں جہاں پہ ویلیبل ہے اس کے ساتھ جا کے بینڈنگ شو کرے گا ہنڈر پرسٹ بینڈنگ شو کر رہا ہے ایٹ میٹو سی دیٹ کہ آپ جب پی سی آر بھی لگائیں گے تو آپ کو ہنڈر پرسٹ امپلیفکیشن ملے گی تو یوں اس طرح سے ہم جو ہے پرائمر کو ری ویریفائی کر سکتے ہیں اس کو آپ انسلیکو بتا دیں انسلیکو پی سی آر کا ایک بہتر بتا دیں تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہوگا تو اس کے لاب ہم فردر جو ہے نیکس ٹیم ہم کو لیکچر بتائیں گے کہ انسلیکو پی سی آر میں ٹی ایم باقی چیزوں کیسے کنٹرول کرتے ہیں جی ناظرین آج ہماری جو ہے لیکچر کی سیریز جو ہے پرائمر ڈزائنگ کے اوپر لیکچر نمبر جو فور ہے اس کے چاروں پارٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور چوتھے پارٹ کے ساتھ جہاں پہ ہم نے پرائمر کی جو ہے وہ دیکھا کہ وہ ویریفائی کیا کہ واقعی ٹارگر کو بائنڈ کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ آج کی جو ہماری سیریز ہے یہ اپنے احتمام کو پہنچی اس سے پہلے جو ہے ہم نے تھرڈ میں یہ چیک کیا تھا کہ آٹومیٹی پرائمر کیسے ڈزائنگ کیا جا سکتا ہے اور پھر ہم نے اگر اس کو ریورس جاؤں تو ہم نے سیکنڈ میں دیکھا تھا کہ مینویلی جو ہے ہم پرائمر کیسے ڈزائن کرتے ہیں انسی بے کو یوز کر کے جنر بینگ کو یوز کر کے کلسٹر ڈبلیو کو یا علی گول کلکلیٹر جو جسٹ بائیو کا ایک ٹول ہے اس کو یوز کر کے کیسے کرتے ہیں اور فرسٹ میں آپ کو یہ بتایا اس کے پارٹ میں کہ پرائمر کی سپیسیفکیشن کیا ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھے سنو نہیں ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کسی بھی جہاں پہ رسچ کر رہے ہیں ان کو آپ پرائمر ڈزائن میں کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایشو آتا ہے اس اتنی بھی لیکچر کی سیریز ہے اس میں تو آپ جو میرا چینل ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر محمد نوید اس کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس پرائمر ریلیٹڈ جو بھی کمنٹس آئیں گے جو لوگ اس پر کمنٹ کریں گے جنہیں کی کنفیونز ہوں گی وہ جب اس کو کمنٹ کریں گے تو میں اس کا ریپلائی کروں گا تو آپ کی کنفیونز وہاں سے دور ہو سکتی ہیں اس لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ضرور کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی بھی پرائمر ڈزائنی کے اندر میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا تینکیو ویری مچ